اسلام علیکم lovebirdvalley.com کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز ٹھک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے فرنڈز اس ویڈیو میں ہم بجی کے ایک چک کو ہینڈ فیڈ کروانے کا طریقہ سیکھیں گے یہ ایک بجی کا بی بی ہے اس کو میں ہینڈ فیڈ کروانے کا اس کے لیے جو چیزیں چاہیے اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہینڈ فیڈنگ کا فارمولا ہونا چاہیے میرے پاس کیٹی کی اگزیکٹ ہینڈ فیڈنگ ہے یہ بہت اچھی ہینڈ فیڈنگ ڈائٹ ہے برڈز کے لیے یہ ایمپورٹڈ ہے تو یہ کافی بچے جو ان کے تو وہ کافی ہیلڈی رہتے ہیں ان کو کوئی پابلم نہیں ہوتی یہ میں یوز کر رہا ہوں اس کے ساتھ آپ کو ایک سرنگ چاہیے سرنگ کے ساتھ آپ کو ایک یا تو ربڑ کا والف چاہیے یہ سائیکل کا والف ہوتا ہے یہ آپ کو کسی بھی سائیکلوں والی دکان سے مل جائے گا تو یہ اس کو کارٹ کے تو میں نے اس کے اوپر یہاں پہ فکس کیا ہے پہلے نیڈل آپ اتار لیں اس کی اوپر سے نیڈل اتار کے تو اس کی جگہ یہ سائیکل کا پائپ یہ فٹ کر لیں یا اس کے علاوہ آپ کراپ نیڈل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کراپ نیڈل ہے یہ آپ جب اس کی سرنگ کی جب آپ نیڈل اتاریں گے تو اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ اس طرح فٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ فٹ کروا سکتے ہیں اس سے کروا لیں یا یہ سائیکل کے والد سے کروا لیں یہ سائیکل کا والد بھی اچھا رہتا ہے یہ سوٹ ہوتا ہے تو یہ بھی ٹھیک رہتا ہے تو ان چاہیے آپ کو ایک تو اس کے علاوہ آپ کو ایک برطن میں پانی رکھ لیں اور ایک برطن کے اندر آپ فیر تیار کر لیں تو میں فیر تیار کرتا ہوں اس ایج کا بچہ تقریباً وہ پانچ سی سی فیڈ کھاتا ہے ایک ٹائم پر تو آپ نے اس کو جو ہے تقریباً تین دفع یہ فیڈ کھاتا ہے صبح دوپیر اور شام کو تو آپ نے تین دفع اس کو فیڈ کروانی اس کو تھوڑا سا پانی ملا لیں اس کے اندر اس کو اچھی طرح نکس کریں تاکہ فیڈ جو ہے وہ پانی میں اچھی طرح سے مل جائے یہ تھوڑی پتلی بن گئی ہے میں تھوڑی اور فیڈ ڈالتا ہوں جس کو میں اچھی طرح سے مکس کر رہا ہوں تاکہ فیڈ جو ہے وہ اچھی طرح سے پانی میں مکس ہو جائے میں اچھی طرح سے مکس کر لیا اب میں اس کو سوچ سکے اندر بھر لیتا ہوں اس کے سوڑے پھروٹ دیکھیں میں کھانی پھروٹ دیکھیں کیا اللہ یہاں سے آپ اس کی کیٹ اس کو پائٹ رہے ہیں اچھتا اچھتا آپ اس کو کھلا دیں اس نے کھالیا پرنچ اس کو صبح کے ٹائم میں نے کھلا دیا اب میں اس کو دوپہر کے ٹائم میں ایک دفعہ کھلاوں گا اور ایک دفعہ میں اس کو رات کے ٹائم پر کھلاوں گا یہ تھوڑا بڑا بچہ ہے تو یہ پانچ سی سی کھا رہا ہے اگر بچہ چھوٹا ہو تو آپ نے اس کو تھوڑی فیٹ کروانی ہے بچے کی ایج کی حساب سے کتنی وہ کھا سکتا ہے سانی سے بہت زیادہ نہیں ہے آپ نے کھلانی اس سے جو ہے وہ پرابلم بھی ہو سکتی ہے اوور فیڈنگ نہیں کروانی اتنی کھلانی ہے کہ جتنی وہ آسانی سے جو ہے وہ کھا لے اس کو جب اس کا آپ یہ پوٹا یہاں سے چک کر لیں اگر تو یہ پوٹا اس کا فل ہو گیا ہے یہ دیکھتے ہیں اس کا پوٹا جو ہے یہاں سے بھی فل ہو گیا ہے تو بس اس سے زیادہ نہیں کھلانی اس سے زیادہ کھلائیں گے تو یہ باہر پھینک دے گا یا اس کو کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے تو فرنج یہ جو ہے نا یہ میں نے اب کھلا دیا صبح کے ٹائم اب میں اس کو دوپہر کو کھلاؤں گا تقریباً دوپہر کے بجے بھی تقریباً آٹھ بجے میں نے آٹھ بجے کھلائی ہے تو اب میں اس کو دوپہر کو دو بجے کھلاؤں گا اور شام کو ساتھ آٹھ بجے میں اس کو کھلا دوں گا تو یہ دن میں تین دفعہ آپ نے اس کو فیڈ کروانی ہے اور تو امید کرتا ہوں فرنج یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ آپ وزید کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.lovebirdvalley.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا اپنے برڈز کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ہماری ویڈیو